ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 935 نئے کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شرح 1.990 رہی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,842 ٹیسٹ کیے گئے کیسز 9,53,842 ہو چکے امریکی صدر جو بائیدن سے افغان ہم منصب الشفغانی اور عبداللہ عبداللہ کی ملاقات افغانستان سے امریکی انخلاق اور واشنگٹن کی کابول کے لیے امداد پر تبادلہ خیال خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر کی افغانستان کے لیے امریکی امداد منقطع نہ کرنے کی یقین دہانی کہا بے حصی پر مبنی تشدد بند ہونا چاہیے افغان صدر کی امریکی وزیر دفاع لائی ڈاوستن اور سپیکر ایواد نمائندگان نینسی پلوسی سے بھی ملاقات ہے امریکہ سے برابری کی سطح پر تعلقات شہتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا نیو یورک ٹائمز کو انٹرویو مزید کہا تالیبان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تالیبان نے افغانستان پر قبضہ کر لیا تو بارڈر سیل کر دیں گے امریکہ نے انخلاقی تاریخ لی تو تالیبان نے پتہ کا اعلان کر دیا بھارت کو دوسروں سے زیادہ جانتا ہوں کشمیر حل ہونے تک پاک بھارت تعلقات بحال نہیں ہو سکتے پاکستان نے ایف ای ٹی ایف کی گریلسٹ میں برقرار فیٹ ایف کے صدر نے کہا کہ گریلسٹ سے نکلنے کے لیے اگلے جائزے تک آخری شرط کے چھے نکاح کو مکمل کرنا ہوگا حماد ازھر کا کہنا ہے کہ ستائیس میں سے چھبیس نکاح پر عمل کر لیا ایک نکتے پر اگلے چار ماہ میں پیش رفت ہو جائے گی ہم ساتھ نکاتی نیا ایکشن پلین بارہ ماہ میں مکمل کر لیں گے پاکستان کے بلیک لسٹ میں جانے کا کوئی خطرہ نہیں فیٹ ایف کی پلیٹ فارم پر بھارت کا چہرہ پوری طرح بے رقاب ہو گیا سابق نگران وزیراعظم میر حزار خان خورسو باندے برس کے عمر میں انتقال کر گئے نماز جنازہ آج دوپہر بارہ بجے آبائی گاؤں پتبار شریف تحصیل لہری میں آدھا کی جائے گی میر حزار خان خورسو ایک ماہ سے کوئٹہ کے اسپتال وزیر ایراج تھے جرمنی سے دفاعی تعاون کو وسط دینا چاہتے ہیں آرمی چیف کی جرمنی چیف آف دیفنس جنرل ایرہاد زورن سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ پاک جرمن دفاعی تعاون سے علاقائی سلامتی پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں جرمن حکام میں علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا جرمن وزیرت دفاع آمد پر آرمی چیف کا پرتپاہ استقبال کیا گیا مختلف سیاسی رہنماؤں کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ جی ایو آئی سربراہ کی نزاج پرسی اور نیک تمناوں کا اظہار سابق صدر آسل زردار نے مولانا کے لیے گلدستہ بھیچوایا شہباز شریف اور اے ایم پی رہنماؤں غلام احمد بلور کا فون مولانا فضل الرحمان گزرشتہ روز سے اسپطال وزر علاج وزیر خزانہ شاکت ترین کا ہزار سی سی تک گاڑیوں پر ٹیکس میں کمی کا اعلان کہتے ہیں دودھ آتے سمیت فود آئیٹمز پر ٹیکس واپس لے لیا ایس ایم ایس انٹرنیٹ پر ٹیکس نہیں ہوگا پانچ منٹ سے لمبی موبائل فان کالز پر پچھتر پیسے ٹیکس ہوگا غریبوں کو گھر کاروبار کے لیے قرض دیں گے آئی ایم ایف کو کہہ دیا بجلی کی قیمت نہیں بڑھائیں گے ٹیکس چوروں کو گرفتار کریں گے وزیر خزانہ کا میری گاڑی کے نام سے نئیس کی متعارف کروانے کا اعلان نا اہلوں نے اعداد شمار کا ہیر پھیر کر کے دیکھ لیا ہاتھ جوڑ لیے پاؤں پکڑ لیے کوئی مو نہیں لگاتا تو کوئی فان نہیں اٹھاتا مریم نباس کا کہنا ہے تیس چی سال بھی پاکستان پوری طرح گریلسٹ میں جکڑا ہوا ہے سیلیکٹڈ کی نہ گھر میں عزت ہے نہ باہر تین ماہ میں ہی منی بجٹ لانا پڑے گا حکومت ریکاوری زیادہ ہوئی تو صوبوں کو پورا حصہ کیوں نہیں ملا وزیر اطلاع سن ناصر شاہ کی پروگرام نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ میں گفتگو فروق خبیب نے کہا بجٹ کے بعد کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا سود کی قسطیں نہ دینی ہوں تو آمدن میں سر پلس ہے رانا تنویر حسین نے کہا کہ ہم نے پہلے دین پی ٹی آئی کو مساقی معیشت کی آفر کی تین سال بعد اب وزیر خزانہ نے تقریب میں کہا مساقی معیشت ہونی چاہے انجاب اور خیبر پختونخواہ کی مختلف علاقوں میں بارش، لاہار، اسلام آباد، سرگو تھا اور مری میں بارش کئی مقامات پر یالہ باری، گجرات، علی پوچٹھا اور جہلوم میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بارش، کوٹلی اور میپور آزاد کشمیر میں بھی بادر جم کر برسے، موسم کی خرابی کے بعد فلائٹ شیڈیول بری طرح متاثر متعدد پروازی منصور کئی کا رخ مور دیا گیا گورنر سندھ امران اسمائیل اہل خانہ سمیت سکردو میں پھس گئے آئی اے ای اے نے ایران سے منیٹرنگ ڈیل میں توسیح کا فوری جواب مانگ لیا عالمی جہوری طوانائی ایجنسی کے مطابق تہران نے سرگرنیوں کی منیٹرنگ کی معاہدی میں توسیح سے متعلق کوئی بات نہیں کی ایران نے عالمی جہوری ادارے کا مطالبہ مسترد کر دیا ایرانی صفیر نے کہا عالمی جہوری طوانائی ادارے کو جواب دینے کے پابند نہیں بھارتی لابنگ کام آئی نہ دباؤ ڈی ٹوئنٹی ورلڈ کپ یو اے ای منتقل کورونا تبائیس عالمی میلا سترہ اکیوبر سے چودہ نویمبر تک یو اے ای اور امان میں ہوگا سولہ ٹیمز شریک ہوں گی پہلے راؤنڈ میں آج ٹیمز منگلہ دیش شری لانکا سکارٹ لینڈ نیمیا نیدر لینڈز آئرلینڈ امان اور پاپا نیویا غیر مقابل ہوں گی شاہ ٹیمز سوپر بارہ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گی دوسرے راؤنڈ میں بارہ ٹیمز کے دمیان تیس میچز ہوں گے اختتام پر تین پلے آف اور دو سیمی فائنلز اور ایک فائنلز انگلیش سرزمین پر جیت کا عظم لیے قومی کرکٹ سکارٹ انگلینڈ پہنچ گیا جربی میں تین روزہ اسولیشن کے بعد ٹیم کو ساتھ روز کے لیے پریکٹس کی اجازت ہوگی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ آٹھ جولائی کو کارڈف میں کھیلا چائے گا فلور ملز کا ملک گیر ہر تال ختم کرنے کا اعلان آٹھے کی سپلائی بہال پاکستان فلور ملز اسوسییشن کے احتیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت نے ٹیکس واپس لینے کے مطالبات مان لیے ہیں اب سے دوبارہ آٹھا عوام کو بہ آسانی مل سکے گا لہو سے یہ ریپورٹ دیکھیں فلور ملز کا ملک گیر ہر تال ختم کرنے کا اعلان پاکستان فلور ملز اسوسییشن کے چیئرمن آسیم رزا احمد کا پریس کانفرنس میں کہنا ہے کہ ٹرن آور ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے خاتمے کا وزیر اعظم کا فیصلہ خوش آئین ہے قومی اسیملی میں وزیر خزانہ شکر ترین صاحب کی اختتامی تقریر میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ انہوں نے کہا کہ فوڈ آئیٹم آٹے اور اس کی مسنوعات پر کوئی ٹیکس آئیت نہیں کیا گیا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ چوکر پر تجویز کردہ سیل ٹیکس واپس لے لیا گیا اور یہ ایک احسن اقدام ہے آسیم رزا احمد کا کہنا تھا کہ ہر تال اور فلور ملز انڈسٹری کی بندش کبھی بھی ہمارا نسبل اینڈ نہ تھا جائز مطالبات کے لیے انتہائی قدم اٹھانا پڑا ہر تال اور فلور ملنگ انڈسٹری کی بندش کبھی بھی ہمارا نسبل اینڈ نہیں دہا اس سے عوام کو یقینا تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن جب جائز مطالبات کو نظر انداز کیا جائے تو مجبورا ہمیں انتہائی قدم اٹھانا پڑتا ہے پاکستان فلور ملز اسوسییشن کے چیئرمن آسیم رزا احمد کا کہنا ہے پاکستان فلور ملز اسوسییشن کے ٹیکسز نہ رکھتے تو مہنگائی کا طوفان آ جاتا موسیقی